اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم موزیان کو دیکھتے ہیں جو کنیو کے ساتھ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسے کچھ لوگ گھیر لیتے ہیں جو کنیو کا مزاک اڑانے لگتے ہیں اور اسے بچانے کے چکر میں وہ لوگ موزیان سے ہی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں جہاں انہوں نے موزیان کے فادر کو بھی کافی برا بھلا کہا تھا اس لیے موزیان کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے تب اسے گصے میں دیکھ کر وہ لوگ اسے کہتے ہیں ارے ارے مجھے تو تم سے ڈر لگ گیا ہمیں معاف کر دو ہم یہاں سے جا رہے ہیں جس کے بعد وہ وہی پر ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ موزیان سے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے جیسے بچے سے ہم ڈر جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تمہارے جیسے دس بھی آ جائے تب بھی ہم آسانی سے تمہیں سمان لیں گے اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ ہم بھی دیکھنا چاہ کہ تم آخر کیا کر سکتے ہو تب موزیان کہتا ہے تم نے میرے فاتر کو برا بھلا کہا اس لئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تب وہ لوگ ہستے ہوئے کہتے ہیں آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے اوپر سوال اٹھانے کی تم جانتے بھی اس کا انجام کیا ہوگا تم زندہ ہی نہیں بچو گے لیکن تب بھی موزیان اس سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن تب وہاں پر کنیو آ جاتی ہے جو اس سے کہتی ہے ایسے لوگ اسے پنگا نہیں لینا چاہیے یہ ہمیں بعد میں بھی آ کر پ اس لئے یہاں سے چلنا ہی بہتر ہوگا لیکن موزیان کہتا ہے کوئی میرے فاتر کے بارے میں برا بھلا کہے اور اسے میں ایسے ہی جانے دوں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا جس کے بعد موزیان ان سے لڑنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے تب یہ دیکھ کر ان میں سے ایک وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور ایک زور دار موزیان کو پنچ مار کر وہاں سے پیچھے دھکیل دیتا ہے لیکن موزیان کچھ بھی نہیں کر پاتا تب کنیو دوبارہ اس سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان اسے ہمیں ابھی پنگا نہیں لینا چاہیے لیکن موزیان اب بھی سننے کو تیار نہیں تھا اور اس بار وہ پورے گسے کے ساتھ آگے اپنا قدم بڑھانے لگتا ہے اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا اس کے پیروں کے نیچے سے لوٹس کھلنے لگتا ہے اور پورے سات قدم بڑھانے کے بعد چاہو طرف بلکل اندھیرہ ہی چھا جاتا ہے مانو توفان آنے والا ہو یہ دیکھ کر وہ آدمی ایک دم گسہ ہو جاتا ہے اور اپنے فارمیشن کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وہاں پر ایک ولف کو لے آتا ہے جو کہ بہت ہی خدرناک دکھائی دے رہا تھا اور پھر وہ اس ولف کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے موزیان پر اٹیک کر کے اس کا کھیلی ختم کر دے تب اس آدمی کا بھائی موزیان سے کہتا ہے تم اس ولف سے کبھی نہیں لڑ پاؤگے تم جانتے بھی نہیں کہ یہ کتنا خدرناک ہے اس پورے سیکٹ میں میرا بھائی یہ ایسا ہے جس کے پاس اتنا خدرناک ولف ہے باقی کسی کے پاس بھی یہ نہیں ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے ہرا دوگے تب وہ ولف ایک زودار اٹیک موزیان پر کر دیتا ہے جو اٹیک پوری طرح سے برف سے بنا ہوا تھا لیکن اس اٹیک سے موزیان آسانی سے بچ جاتا ہے یہ دیکھ کر ولف پر کھڑا ہوا آدمی ایک دم گصہ ہو جاتا ہے کہ آخر یہ بچ کیسے گیا اب اسے مزہ چکھاتا ہوں جس کے بعد وہ آس پاس کی سنو پاورز کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان سبی کی مدد سے موزیان کے اوپر اٹیک کر سکے لیکن تب موزیان اپنے لوٹس پر سوار ہو کر وہاں سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور چاہو طرف زمین پر سات لوٹس کے فول کھلا دیتا ہے جو کتنے زیادہ پاورفول ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے برف کے توفان کو روک لیتے ہیں جو دیکھ کر وہ آدمی بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے اتنی آسانی سے میرے برف کے توفان کو کیسے روک دیا جس کے بعد موزیان اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی مدد سے ایک ہتناک اورا والا اٹیک اس آدمی پر کر دیتا ہے لیکن اس سے وہ بچ جاتا ہے تب موزیان وہاں پر اپنا ایک فورمیشن بناتا ہے اور اس فورمیشن کے اندر سے اتنی زیادہ انرجی بہاں نکلتی ہے کہ چار طرف توفان آنا شروع ہو جاتا ہے اور زمین بھی ہننے لگتی ہے تب یہ دیکھ کر وہ آدمی بھی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اپنے وولف کو پہلے سے ایک اور کہیں زیادہ پاورفول بنا کر اس کی پاور ملاتے ہوئے وہاں پر ایک فورمیشن کر دیتا ہے اور اس فورمیشن کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی سوارڈ بہاں نکل رہی تھی جو سبھی مل کر موزیان کی طرف جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ نیو بھی گھبرا جاتی ہے کہ موزیان اتنے خطرناک اٹیک کو روک پائے گا بھی یا نہیں لیکن تب ہی وہ سوارڈ جیسے ہی موزیان کو ٹکرانے والی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی اس کا لوٹس وہاں پر ایک شیلڈ بنا دیتا ہے جس کی مدد سے ایک بھی سوارڈ موزیان کو نہیں لگتی اور وہ آسانی سے ان سارے کے سارے سوارڈ کو روک لیتا ہے تو وہیں وہ ساری سوارڈ اب زمین پر گرنے لگتی ہے جس وجہ سے وہاں کھڑے آس پاس کے لوگوں کو چھوٹ لگنے والی تھی اس لئے وہ سبھی در کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں موزیان پورے گزتے کے ساتھ وہاں سے ہوا میں اڑ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے کوئن لان ایمپیرر کو سمن کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کر اس آدمی کو سبقت سکھا سکے اور اس کے لئے وہ سب سے پہلے اپنی دھرما باڈی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی وہ یہاں پر اپنے کوئن لان ایمپیرر کو سمن کر سکتا ہے اور جیسے ہی اس کی دھرما باڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے سگنل سدھا اس کیاوس سپریٹ ٹیبرٹ میں جا کر لگتی ہے اور پھر وہ وہاں سے کوئن لان ایمپیرر سدھا موزیان کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے جو اپنی سوارٹ کے ساتھ یہاں پر آیا تھا یہ دیکھ کر سبی لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور پھر کوئن لان ایمپیرر اپنی پاور کی مدد سے اپنی سوارٹ کو بہت زیادہ بڑا کر لیتا ہے اور وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پورے علاقے کو ہی کور کر لیتی ہے یہ دیکھ کر وہ آدمی اپنی پاورس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کئی ساری سوارٹ کو اس بڑی والی سوارٹ کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اسے روک سکے لیکن اس کی ساری سوارٹ جیسے ہی اس بڑی سوارٹ سے ٹکراتی ہے وہ وہاں سے دور ہٹتے جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوارٹ اس آدمی کے بلکل قریب آ چکی تھی یہ دیکھ کر وہ آدمی گھبرا جاتا ہے لیکن جب تک وہ وہاں سے بھاگتا اس سے پہلے ہی وہ سوارٹ والا اٹیک اسے لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ آدمی اپنے ولف کے ساتھ وہاں سے بہت دور جا کر گرتا ہے اور اب اسے کافی گہری چوٹ بھی آ چکی تھی یہ دیکھ کر اس کا دوسرا والا بھائی بھی گھبرا جاتا ہے کہ آخر میرے بھائی کو کیا ہو گیا ساتھی سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ موزیان اتنی جلدی اتنا پاوفل کیسے بن سکتا ہے اور وہ سب یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو ابھی سکھ کوئلنان ایمپیرر کو ہی سمن کیا ہے لیکن اگر یہ باقی ساری سپیرٹ کو جمع کر لے گا تو آخر یہ کتنا زیادہ پاوفل بن جائے گا تب تو اسے ہرانے والا کوئی رہے گا ہی نہیں تب ہی کوئلنان ایمپیرر موزیان کے ہاتھ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ذریعے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے جانے لگتا ہے اور ایک خطانک سوارڈ سلیش اٹیک صدا اس آدمی کے اوپر ہی کر دیتا ہے جو دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے خود کو اپنے ولف کے اندر ہی سمع لیتا ہے جس کے بعد وہ ولف صدا اس سوارڈ سلیش اٹیک کو روکنے چلے جاتا ہے لیکن وہ اٹیک اتنا بھی کمزور نہیں تھا جیسے وہ اٹیک اس ولف کو لگتا ہے وہ ولف تو وہاں سے بہت دور جا کر گرتا ہے جس کے اندر سے وہ آدمی بھی باہر نکل کے آراج آتا ہے اب موزیان دوبارہ سے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرتا ہے جہاں اس بار کے اٹیک کو روکنے کے لئے وہ آدمی وہاں پر اپنی بہت بڑی شیلڈ لے آتا ہے جو کہ موزیان کے اٹیک کو روکے ہوتی ہے لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک اس اٹیک کو نہیں روک پاتا اور موزیان کی پاور ستی زیادہ تھی کہ وہ اس شیلڈ کو ہی توڑ دیتی ہے جس وجہ سے بہت زور کا جھٹکہ اس آدمی کو لگ جاتا ہے اور یہ جھٹکہ اتنا زور کا تھا کہ اس آدمی کے موں سے خون بھی آنے لگتا ہے اور ساتھ ہی وہ اب بہت زیادہ انجیرڈ ہو چکا تھا تب اس کی ایسی حالت دیکھ کر موزیان اس کے اوپر نہیں اٹیک کرنے کی سوچتا ہے لیکن کوئن لان ایمپیرر نے تو اس کی باڈی کو کنٹرول کیے ہوئے تھا وہ اس کی مدد سے ستا وہاں سے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرنے کیلئے چلے جاتا ہے تاکہ اس آدمی کو ختم کر سکے موزیان اب بھی اس کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آدمی پہلے سے ہی بہت زیادہ انجیرڈ ہے اور وہ شاید ہی دوبارہ لڑ پائے گا لیکن کوئن لان ایمپیرر اس کی بات نہیں سنتا اور جیسے وہ اس کے اوپر موزیان کو اٹیک کرنے کیلئے بھیجتا ہے یہ سندھ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ